مارشت کے سندر میں بات کرنے جا رہے ہیں دس دن سے جس پرکار کا مہا نہ ٹک مارشت کے سندر میں دیش دیکھ رہا تھا آخر کار اس کا انت ہو ہی گیا لیکن انت اتنا ہی چوکانے والا ہوا جتنا اس کی شروعات تھی اسی لئے آج کا ہمارا بشہ ہے بھاجپا کا سایہ شندے راج آیا کمال ہو گیا بھاردی جنتہ پارڈی نے آخری موقع پر ایسا دم چلا جس کی کلپنا کوئی بھی نہیں کر پا رہا تھا بھاردی جنتہ پارڈی کی تمام کوششوں کے بعد آخر کار ادھاو تھاکرے کل دیر رات مکہ مندری پر چھوڑ دیئے لوگوں نے مانا کہ دیوینر فرنویس کی شپت اب مہج آپچہ رکھتا ہے ایک ناتشندے جو اس بغاوت کا نتطور کر رہے تھے وہاں دیوینر فرنویس کو سمرسن دیں گے دیوینر فرنویس کو ملے سمرسن کے ساتھ میں ایک اسپشت بہومت کے ساتھ بہاراشن میں ستہ میں بھاچپا واپسی کرے گی کل ملا کر یہ بھی مانا جارتا ہے کہ دیوینر فرنویس مکہ مندری کے طور پر ہوں گے ایک ناتشندے مکہ مندری ہوں گے اور ان کے ساتھ بلایا جلاب ایک منتری مندل راج اور دیش کے سمک پرستکے جائے گا لیکن ایسا سب کچھ ہوا ایک ناتشندے ممبئی آئے دیوینر فرنویس سے ملے دونوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی گلے ملے راجپال کے پاس گئے راجپال کو سمرسن سمندی پتر بھی سوپا لیکن بہار آ کر جو کچھ دیوینر فرنویس نے بولا اس نے پورے ہی راجلیٹنگ جگت کو بہچکہ کر دیا دیوینر فرنویس نے کہا کہ ایک ناتشندے اس یوتی کے نیتا ہوں گے اور مکہ مندری پتی شپت لیں گے واسٹویم عرصہ دیوینر فرنویس اس سرکار کا حصہ بھی نہیں بنیں گے مندری مندل کے اس سر پر بھی کل ملا کر یہ تیہ کیا گیا ہے کہ مل جل کر تیہ کیا جائے گا اسی کا نتیجہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک ناتشندے نے اکیلے ہی مکہ مندری پتی شپت راجپال کو لے لی اب سوال اس بات کا ہے کہ آخر دیوینر فرنویس اور بھارتی جنتا پارٹی نے اتنا بڑا پریتیات کیوں کیا لوگ اچھا بھی تھے دیوینر فرنویس بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوت پو کے پرتی ہمارا آگ رہا ہے اور ہندوت پو کے لیے ہم نے یا سارے قدم اٹھائے ہیں اور اس پرکار کا فیصلہ لیا ہے دیکھیں دراصل یہ ہندوت پو کے سندر میں ہے یا آنے والے سنکٹ سے نپٹنے کی یوجنا بدھے کوشش ہے شفصینہ کے ودھائک ٹوٹے ہیں رائی نیتک وشلشک کہہ رہے ہیں کہ شفصینہ نہیں ٹوٹی ہے جمین پر جو شفصینہ رہے ہیں وہ آج بھی تھاکرے پریوار ارثات بالا صاحب کے پرتی نشطہ رکھتے ہوئے ادھا تھاکرے کے ساتھ ہی ہیں تو اس لئے جمین ہی اس طرف پر شفصینہ بھی ایکناتشندے کے ساتھ آئیں کیا اس کوشش کے تحت ایکناتشندے کو مکھے مندری پت دیا گیا ہے سوال اس بات کا بھی ہے کہ کیا دیوینر فرنویس اور بھارتی جنتہ پارٹی ادھا تھوکرے سے اب پرتی شود کی رائیدیتی کر رہی ہے کہ تم سے قیول ستہ نہیں چھینی ہے اب ہم تم سے سینہ بھی چھینیں گے شفصینہ کے سندر میں پرمک کے حیثیت میں اس طرح ادھا تھاکرے ہیں کیا ایکناتشندے کا مکھمندری بننا ادھا تھاکرے سے شفصینہ کا نیترد چھیننے کے لیے مددگار رہے گا کیا یہاں اس فیصلے کے پیچھے ہیں کیا یہاں ساتھ وستوطہ اس ویدھان سوا کا پورا کارکل کرا دے گا یا مدہفدی چناف کے لیے مہارشت کو جانا پڑے گا یہاں بھی سوال لوگوں کی جہن میں تو ایسے تمام مسئلے ہیں جن پر بات کی جانے کی ضرورت ہے اس مسئلے پر چرچہ کے لیے کئی خاص بیمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے آپ کا پریچہ کرائیں اور مہارشت کے اس انت کے سندر میں گھٹنا کرم کے ایک وسترس چرچہ کریں اس سے پہلے سمیں ہے آج کے وچار ستر کا ہمارا آج کا وچار ستر اس پریورتن کو ہی سمر پہ تھا ہمارا وچار ستر یہ کہتا ہے کہ پریورتن کا چکر گھومتا رہتا ہے اور جو نیچے تھے وہ اوپر آ جاتے ہیں اور جو اوپر تھے وہ نیچے گر جاتے ہیں پنڈی جواللہ نہرو دیش کے پہلے پردان منتری نے یہ وچار آنے والی پیڑیوں کو ہستانتر کیا تھا اور اس وچار کو ہم سمیں سمیں پر سٹیک پاتے بھی ہیں اپنے انہوب کے آدھار پر عدد تھاکرے جو بال تھاکرے تھاپ کے بیٹے ہیں وہ اس سمیں پر ویدھان پریشت کے بھی سحسنی رہ گئے ہیں اور ماتو شریح میں جا کر بیٹھے ہیں اور ایکناس چندے جن کے پریشے کے سندر میں بتایا جاتا ہے کہ کبھی وہ تھانے میں آٹو چلایا کرتے تھے اب جنتہ کے دوارہ جس پکار کا سمرتن انہوں نے پرابت ہوگا ہے بھاج پا کا جو سمرتن انہوں نے پرابت ہوگا ہے اس کے چلتے وہ مارشت جیسے گوروشالی راج کا نیترتب کریں گے تو یہ کل ملا کے اوپر اور نیچے جانے کا ایک عدبت ادھارن ہے بہرحال ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں جس کا حصہ بننے کے لئے ہمارے در کئی خاص مہمان ہیں ہم نے تھوڑا ویچار پور وقت اس چرچہ کو کرنا چاہتے ہیں تو کئی ویچاروان چہرے اس چرچہ کا حصہ بن رہا ہے پریم رکش پانڈے جی ہمارے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارڈی کا بڑا ویچاروان چہرہ ہیں پور ویدانس آباد دکشہ ہیں کئی بار کے ویدائک ہیں کئی بار کے منتری ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ بھارتی راشتی کانڈریس کا ایک ویچاروان چہرہ ہیں پردیش اپاد دکشہ ہیں مدھے پردیش کانڈریس کے وہ ہمارے ساتھ ہیں جمال شیخ جی ہمارے ساتھ ہیں ذٹک دل تھا ادھار تھاگری کے نیترتبی سرکار میں راشتروادی کانڈریس پارڈی اس کے پروقتہ کے طور پر جمال شیخ جی ہمارے ساتھ ہیں دننجے سیخ پریہار ہمارے ساتھ میں چھترزگڑ کے اکائی کے پرمک ہے شیف سینہ کے اور وہ شندے سینہ کے ساتھ رہنے والے ہیں یا ادھار تھاگری کی شیف سینہ کے ساتھ جاننے میں ہم لوگوں کی دلچسپی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سب کے بیچ میں نشپک شرائے دینے کے لیے دیش کے ورشت پتکاروں میں شمار پریم کمار جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک انار تشندے کی تاج پوشی کے لیے جشنہ منائیں کہ ایک شیف سینک ایک معمولی شیف سینک جو کبھی آٹو چلاتا تھا جو کبھی پارشد ہوا کرتا تھا آج مارش جیسے راجی کا مکھیہ تک پہنچ گیا اس سے کتنے اُلَّسِت ہیں شیف سینک کتنے ہرشت ہیں یہ شیف سینک اس بات سے بہت آہت ہیں مرماہت ہیں کہ ان کے بیچ کا ایک شخص تھاگرے پریوار کے پرتی نشتہ کو چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل گیا اور اے وج میں اس نے مکھمندری کا پت پا لیا جاننے میں دلچسپی ہے لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں وہ دو بیان جو ایکنات شندے اور دیوین فرنویس نے اس پورے گھٹنا کرم کے سندر میں جنتہ کے بیچ میں دیئے ایکنات شندے جی کے ساتھ شیف سینک جو ہے شیف سینک کے نیتا کے روپ میں آج انہوں نے مکھے منتری پت کے لیے اپنا کلیم ماننے راجعپال جی کو دیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے گھٹنے ان کو پورا سمرتن دیا ہمارے ایک سو چھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو انڈیپینڈنٹس اور چھوٹی پارٹیاں ہیں ان سبھی کے سمرتن کا پتر آج ہم نے سوپا ہے ہمارے شیف سینک پرنوک ڈالہ ساتھ کھٹنے جی انڈیپینڈو کی جو بھومی کا ہے ان کے جو بیچار ہے ہمارے گھر میں آنندہ کے ساتھ نے جو ہمیں سیکھ دی ہے یہ اس کو آگے ہم جو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہمیں کوئی سوارت نہیں ہے ہمیں کچھ پت کی لالسہ نہیں میں نے تو پہلے جائر کیا تھا میں ایسا جو کر رہا ہوں یہ مجھے کسی چیچ کی وہ آوشکتہ بھی نہیں ہے ماننے دننجا سنگھ پریہار جی آپ کی پہلی پرتکریہ اپنی پارٹی کے اسے بیبھاجن کے سندر میں پارٹی کے سب لبدھی کے سندر میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ سب کو نمشکر جی مکھی منتری پت جیسا پت پانا اتنے میچے ستی اوپر جیسا آپ نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے اور بالا صاحب سرگی کہتے دے کہ شیف سینہ کا کام 80% جن کار رہی اور 20% سرطہ کار رہی ہوتا ہے اور سرکار تو آتی اور جاتی ہیں سرکار چلی گئی اور ہم لوگ کو لگتا ہے کہ سنگھرش تو شیف سینہ نے لگاتار جیون برز کیا پھر سنگھرش جاری رہے گا اور سنگھرش پھر کریں گے اور لگاتار کرتے رہیں گے یہ جو سرکار کہا جا رہا ہے آج پورے دیش میں کہ ہندوٹ کے لیے گئی ہندوٹ کے لیے گئی یہ دھائی سال بعد ہندوٹ تو یاد آیا میرے کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہم لوگ کو کارے کرتا ہو پورے پورے دیش کے صرف 36 بڑھ اکیلہ نہیں اترپردیش بھی بیہار بھی پورے دیش کے پردیش سب ہی لوگوں سے میری بچید ہو رہی اب یہ دھائی سال میں ان کو اچانک سیاد آیا ریبلز کو کہ یہ مطلب ہندوٹ کے لیے جا رہی تو چونکہ آپ نے چناؤں لڑا تھا تیر کمان پر شرس انا کے چناؤں چند پر یہ بات صحیح ہے کہ بھاجیپا کے ایلائنز کے ساتھ میں اور جو ووٹ ملا تھا وہ بھاجیپا کے ساتھ ہی پارٹی ستہ کو پیٹھنا چاہیے تھا اب جب دھائی سال بچہ ان کو لگ رہا ہے کہ انٹی جائے گا ان کے اسی لئے ان لوگوں نے پالا بدلا ایسا پورے دیش کے شرس اینکوں کو لگ رہا ہے عام لوگوں کو لگ رہا ہے اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ شاید کہیں نہ کہیں پہ کچھ خریدی کچھ بھروکت ہوا ہے اس واسطے یہ لوگ سب پلٹے ہیں تو عام شرس انا میں شرس انا کا سنگٹھان آج بھی وہیں کہ وہیں ہے جو دو جی کی اوپر اور سینہ بھون کی اوپر وشواش کرتا ہے اور ہم لوگ کو لگتا ہے کہ گھڑے اور مار پڑتی ہے آنے والا وقت صدار لیں گے اور شرس انا واپس بہت طاقت سے اوپر کے سامنے آئے گی ایسا ہم لوگ کو لگتا ہے تو کل ملا کے دنجے پریاد جی آپ ایکنات شندے کی مکھے مندری کے پت پر شپت کو ایک شرس اینک کی شپت نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اسے ایک گھڑ دار کی شپت کے طور پر دیکھ رہے ہیں ایک وشواز گھاتی کی شپت کے طور پر دیکھ رہے ہیں ایک وشواز گھاتی کے دوارہ مکھے مندری پت بانے کے ایوج میں اپنی پارٹی کے ساتھ دھوکہ دیا گیا اس روپ میں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کو اس ستھی میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک آپ پارٹیز اللہ گھڑ گیا کسی کو کوئی بات نہیں سکر آتما گیا ان کو لگا کہ اللہ گھڑنا تھا اللہ گھڑ گیا لیکن اب اگر شرس ہیں نا پارٹی اپنے اپنے حساب سے جیسے ٹکٹ ہم نے دیا تھا ہم ان کو نشکاشت کرتے ہیں تب یہ کونسی پارٹی بنائیں گے تب یہ کس پارٹی میں جائیں گے تب ان کا سامیدھانک پت کیا ہوگا یعنی بہت سارے پرشنہ بھی اندھیرے میں اور جو ہندوت و ہندوت کا راک علاہ پہ ہیں سبھی نے جو بھاجپا نے بھی کانگریس بھاجپا نے اور ہمارے جو ریبس شرس سارے جو بدھائک ہیں میں ان سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ اس دھائی سال میں انہوں نے ایسا کونسا ہندوت کا عمل چوب کام کیا ہے کہ جس پہ یہ بول سکے کہ ہم نے یہ کام کیا ہندوت کا کام کرنے کے لئے شاشن بولے گا اور شاشن نہیں بولے گا ایسا نہیں ہوتا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا دنے جیسی پریاد یہ ایک سوال یہ اٹھا رہے ہیں دوسرا یہ پوچھ رہے ہیں کہ آگے یہ لوگ کریں گے کیا کونسی پارٹی میں جائیں گے جبکہ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں ادھا تھاگ رہے اور ان کے ساتھ میں جو لوگ ہیں وہ آگے کہاں جائیں گے یہ سوال لوگوں کے جہن میں کہ سب کچھ پر کابی جتو اس سمیں ایکناتر شندے ہو رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اس میں مددگار بنی ہوئی ہے میں جانا چاہتا ہوں پریمٹرکاش پانڈے جی کے پاس لیکن اس سے پہلے پرطابانو شرمہ جی کی پرتکریہ لینا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی ستہ لولوپ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی وپکشیوں کو رہنے نہیں دینا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کسی کے لئے کوئی ستہان نہیں چھوڑتی ہے پر آج تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کمال کر دیا ایک سو چھے ویدائک ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس مہارشت کے دو سو اٹھاسی والے صدن میں اس کے باوجود بھی دیویندر فرن نبیس جیسا نیتہ ہوتے ہوئے بھی بھاچپا نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم ایکناتر شندے کو مکہ منتری بنائیں گے ان کو سمرسن دیں گے ایک اسطھیر سرکار مہارشت کی جنتہ کے لئے اپلپ دکھر آئیں گے اس تیاغ کو اس بڑے ہردے سے لیے گئے فیصلے کو پردہ بھانو شرمہ جی کتنی سرانہ کرنے کا من آپ کا کر رہا ہے کتنے اُلَّسِت ہیں بھارتی راجنی تیم میں اس پرکار کے تیاغ اور تپستیا کے فیصلے کو دیکھ کر کتنا من آلا دیتے ہیں آپ کا دیکھئے دیکٹر صاحب یہ سب آپ نے آپ میں سہم میں پرسند ہونے کی بات ہو سکتی ہے بھاڑپا کے لیے پرانتو دیش کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے نیتاؤں کا چال چریتر و چہرہ سمجھ چکی ہے پہلے مدیپردیش پھر راجستان میں ایسٹر کرنے کوشش کی اس کے بعد انہوں نے کرناٹک میں بھی یہی کھیل کھیلا اب جس طرح سے ویدھائکوں کا پہرن کر کے لے جائے گیا گوہاٹی میں یہ تو لوگ تنتر کا چیر حرن ہوا ہے اس میں پرسندہ کی بات ہوئی ہے یدی سمجھ دان کا قسم کھانے والے لوگ سمجھ دان کو در کنار کر کے صرف کرسی کی لڑائی لڑتے ہیں اور پارٹی کو توڑنے کے لیے ہی کام کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی یا بی جے پی کے نیتا تو یہ شرمناک بات ہے بی جے پی پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمارے کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ شرم سینہ کی لڑائی ہے ہر راج کی سرکار کو آئی سرک کیا ہے انہوں نے اور فیڈرل سسٹم پہ جس طرح سے یہ موڈی سرکار موڈی اور شاہ مل کر اٹیک کر رہے ہیں اس کا تو سبھی دور گھور بھرو دھونا چاہیے پردہ پانو آپ کی دلیل مجھے سمجھ میں نہیں آئی میں اپنے وشہ کو واپس آپ کے سمجھ پرسطوز کرنے کی چیشتہ کرتا ہوں میرا جاننا اس بات کو لے کر ہے کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے اس بڑے من کی اس تیاد کی آپ سرانہ نہیں کریں گے کہ بتائیے اتنا بڑا دل ہے ایک سو چھے صدس سے ہیں صدن میں اس کے مقابلے آدھے بھی نہیں ہے ایک ناتشندے کے پاس شیف سینہ کے 49 ودائیک ساتھ میں دس سہی ہوگی تو بھی پچاس آدھے سے بھی کم پھر بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے فیصلہ لیا ایک ناتشندے مکہ منتری ہوں گے اس گٹھ بندن کے اور ان کی شپت بھی دلا دی آپ کا بھارتی رائی نیتی میں ہم پچھلے کچھ سمیے سے دیکھ رہے ہیں لوگ مرے جا رہے ہیں کون سا پدھ نہ مل جائے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا اس بڑا من کو دیکھ کر اس بڑے فیصلے کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں سجل نہیں ہو گئی مجھے اس بات پر جاننے میں بڑی دلچسپی ہے تھوڑا اس پر کچھ دپڑے کیجئے نا اس ادارتہ پر اس وراد ہردے پر اس بڑے فیصلے پر ہمامچو جی بھاو بیور ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے جو بھاوتاو کر کے سعودہ باجی کی سرکار بنی ہو اس سے بھاو بیور کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو خود آپ جانیے کہ جس کے سنکھیا سو سے اوپر ہے وہ پچاس پیتالیس پچاس کی سنکھیا والوں کو چیف نشٹر بنا رہے ہیں یہ سعودہ باجی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ انڈرسینڈنگ نہیں ہے یہ یا تو ان کی مجبوری ہے یا سعودہ باجی ہے اور جنتہ کے ملے ہوئے مینڈیٹ کو جنہوں نے جس طرح سے توڑا ہے اس کی جتنی بھی بھرسنہ کی جائے اتنا کم ہے جتنی بھرسنہ کی جائے کم ہے لیکن پرداب بھانو جی اس وشائے کو اس پرش دی کر پا رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے سعودہ باجی ہے اب کیا سعودہ باجی ہے یہ بتا نہیں پا رہے ہیں لیکن جمال شیق جی کو لگ رہا ہے جو راشتروادی کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہیں کہ ان کے پاس اس وشائے پا کہنے کے لئے بہت کچھ ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں تو مجھے جانا پریمرکاش جی کے پاس تھا جنہوں نے یا جن کی پارٹی نے اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے لیکن اس سے پہلے جمال جی کے بات سن لیتے ہیں جی جمال جی ہمارے کانگریس پروکتہ وہ کلیر نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو پچھلے دس دن میں مہینے سے سرکار میں آنے کی لالسا میں وہ بار بار مہایوکاتا گھاڑی کے منتریوں کو تارگیٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے سندھے کو اپنے بیسواس ملے کے جو ہے یہ سندھے گھوڈ بنا کے سیسنا کو توڑنے کا کام کیا لیکن اس سمی کرن کے اندر جیسے جیسے گھٹنا گھٹ رہی تھی اور جس طریقے سے ماننی ادھو تھاکرے جی کا جو سامنے سے سپیچ آ رہا تھا جس طرح انہوں نے پہلے اپنا سرکاری نیواز جو ہے وہ انہوں نے ورثہ کو چھوڑکے ماتو سری میں آئے پھر انہوں نے شفا دے دیا جس طریقے تو انہوں نے بھاؤک اپیل کی جنتہ کو اور سبھی بھاڑی بھرائے گو تو یہ جنتہ کو سمجھ میں آ گئے کہ یہ مخمنتری جو ہے یہ ہارنے کے بعد بھی جیس گئے اور جو بھاڑپا کی رنی تھی جس نے کی تھی وہ جیس کے بھی ہار رہے تھے تائر اس کا آقلن بھاڑپا نے کر لیا اور چیندر میں بیٹھے لوگوں نے کر لیا کہ اس کا پرینام آنے والے لوگ میں بہت برا ہوگا مہارات کی جنتہ کے نظر میں ایک روز آ گیا تھا بی جے پی کے پرتی اور ان بھاڑی بیدھائیگوں کے پرتی اس چیز کو منپلیٹ کرنے کے لئے اور میک اپ کرنے کے لئے آنند فانند میں لیا ہوا یہ پیسلا ہے دیکھیں جب ہی جیون فنڈازید جی نے جیسے ہی مکمنٹری کی گھوٹنا کی ایکنا سندھے کے نام پہ لے کے تو انہی کے ساتھ ہی جس نے بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے کے رم اڑ گئے یعنی انہی کو بھی نہیں پتا تھا یہ کیا کھیل ہو گیا تو یہ جو ہے ان کی بنی بنی پلاننگ پہ پانی چھر گیا ہے اسی لئے انہوں نے مجبوری میں آ کے اس نیرنے کی تو یہ فیصلہ بڑے من سے نہیں لی گیا ہے مجبوری میں لیا گیا ہے یہ جمال شک جی کا آخلا نے وہ بتا رہے گی جنتہ میں اس پورے گھٹنا گرم کو لے کا بڑی ناراج کی ہے ادھر تھاکرے بلے ہی بہومت کے مورچے پر ہار گئے ہوں پر جنتہ کا من جیتنے میں کامیاب رہے اور ان کو جیتا دیکھ بھاجبہ کے ہاتھ پہر پھول گئے ہیں اور اس لئے اس نے اس پرکار کا فیصلہ لیا ہے پرین پرکاش پانڈے جی میرے ساتھ میں ہیں ویچاروان راجنی تک گئے ہیں ویچارو کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہے ان سے ہی سمجھنا کی کوشش کرتے ہیں کہ کس بڑے من سے یا کس دورگامی رڑنیتی کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا ہے جی پرین پرکاش جی دیکھئے مانسو جی اب تو پڑڑا م آ گیا جی جو لوگ کل تک اس بات کو کہتے تھے سوئی بھارتی جنتہ پارٹی چپتہ پارٹی کے لیے ان کے اندر یا دنوں کو کھوڑ کھوڑ کر رہی ابھی بھی سارے لوگ یہ ہی بول رہے تھے یہ بات پرمانیت ہو گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی چپتہ کی لیے نہیں چر رہی تھی بلکہ کس بچار کے لیے جس بچار کو لے کر کے 2019 میں جب چنا ہوا تھا اور اس میں سیو سینا بھارتی جنتہ پارٹی کو مہاراشت کی جنتہ نے ایک مینڈیٹ دیا تھا اس مینڈیٹ کا اپہارن جی ادھا جی جرد پوار جی اور کانگریس یہ سب لوگ مل کر کے جو کیے جی اور اڈھائی سال تک جو اس بیچار کے خلاب گئے جو بھارتی تھاکرے کا بیچار تھا جی تو سیو سینا کے اندر ہی بھگاؤتی وہ سارے لوگوں نے کہا کہ اڈھائی سال بعد کیسے پتا چلا اب اڈھائی سال بعد پتا نہیں چلا کوئی بھی چیز ہوتی ہے پہلے دن ہوتی ہے جب آپ پانی گھرم کرتے ہو تو پہلے ایک ڈگری دو ڈگری جب دو ڈگری پہ آ جاتا ہے تو اُبالتا ہوا دکھا اچھائی سال میں یہ اُبالتا ہوا دکھا جو اس پریڈام میں آیا اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنسہ پارٹی نے اتنا سندر نیڑنے لیا کہ یہ اپنے اپنے ایک مثال ہوں اس بات کو میں بیٹسگت طور پر ایسا سوچتا تھا کہ ایسا ہو جائے لیکن عام طور پر ایسا جیسے سب لوگوں کے لیے آشتے رہے تھا ایسا ہوگا یہ میں بھی نہیں مانتا تھا چونکہ ہم لوگ کی نیوز چینل اور سب کو یہ دیکھتے ہوئے کہ دیوین فرنویز جی آگے چاہے واسطوں میں نہ تو چلسینہ سے بھاجپا کو پریز تھا نہ اُدھاو تھاکری جی سے تھا لیکن اُدھاو تھاکری جی جس طریقے سے نسی پی اور کانگریس کے اندر تلے گئے اور آپ بتائیے بہت فیڈرال کی بات لوگ کر رہے ہیں ایک آدمی جیل میں ہے منتری ہے منتری رہتے ہوئے جیل میں اس سے منتری پر نہیں کھن رہے اب اس سے بڑا تو میں سمجھتا ہوں گہر سنبیدانی کار یہ کہی نہیں ہوا سنبیدان کی جتنی باتیں کہی گئی ہیں سارے معاملے پر سب لوگ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ کی جب بات آ گئی کہ بھئی فلور ٹیسٹ ہونا ہے سب کو معلوم تھا کہ آکڑے نہیں ہیں آکڑے نہیں ہیں جس کے باوجود بھی پچھلے سات دن سے سرکار یہ چلا رہے تھے میں سکتا کی بات یہ کر رہے ہیں تو اس لیے اب تو بڑا اسپسٹ ہے نہیں ابھی اسپسٹ نہیں ہے پریمراکاش جی کچھ سوال ہیں جو آپ سے کرنا بڑا جروری ہے آپ کے اس اُدھارتہ کو اس سندر فیصلے کو دیکھتے ہوئے آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ یہ ہندوتو کے پرتی آپ کا پریم ہندوتو کے پرتی آپ کا سبرپن بال تھاگرے کے وچاروں کے پرتی آپ کی آستہ یہ اچانک 31 مہینے بعد اتنی پربل کیوں ہو گئی ایکناتر شندے کو تو 2019 کے چنہ پرنیم کے بعد ہی شیف سینہ نے اپنے ودایق دل کا نیتہ چنہ تھا اُدھار تھاگرے نے اس سمیں چاہا تھا کہ دھائی سال کے لیے بکھے منتری کا پد شیف سینہ کو دیا جائے دھائی سال کے لیے بھاچپا اپنے پاس رکھے اس سمیں نہ تو آپ کو ہندوتو یاد رہا نہ بال تھاگرے کے وچار یاد رہے نہ ہی آپ کو گھٹھ بندن یاد رہا اس سمیں آپ کو مکہ منتری پد ہی دکھائی دی رہا تھا اگر دھائی سال پہلے آپ نے ایکناتر شندے کو ویسے ہی شپت دلا دی ہوتی جیسے ابھی دلائی ہے تو نوبت یہاں تک آتی کیسے ایک گیر ہندوتو آدھی سرکار ایک افستر وادیوں کی تحاکتی سرکار کو لانے کے لیے افستر میں آپ کو کتنا جمعیدار ٹھہرائے جائے اور اس کے لیے کیا سجا آپ اپنی مقرر کرنا چاہیں گے یہ جاننے میں دیش کو دلچسپی آج بہت ہوگی تھوڑا روشنی دیں گے پریم پرکاش جی جیسا ویچاروان راجنیتگی ہے کہ آپ کو دھائی سال بعد من ادار کرنے کی اور یہ بڑا فیصلہ لینے کی جورت کیوں محسوس ہوگئی یہ بلکل محبول تھا اس لیے یہ لینا پڑا دھائی سال پہلے جو منڈیٹ ہوا تھا اور اس منڈیٹ میں بہت ساپ بات سی موڈی جی نے بھی سباؤں میں اس بات بھی گوشنا کی تھی کہ بھائی فرنویس جو ہے مکرمنٹری ہوں گے اور پہلے بھی بڑی پارٹی ہو تھی تو سکنسینا کو اس میں آنا تھا ساتھ میں لیکن ادھو ڈھاکرے جی کی اپنی جو اہنکاری نیتی رہی اور اس کے کاران کہ نہیں میں ہی بنوں گا کیونکہ ادھو ڈھاکرے جی کو اس میں مکرمنٹری بننا تھا اور ادھو ڈھاکرے جی نے اپنے مکرمنٹری بننے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب تھاکرے بنیں گے اب بتائیے ادھو ڈھاکرے جی مکرمنٹری ہیں عدیت تھاکرے جی منٹری ہیں اب ایسا منٹری بن چل تو بھاشپا کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا تھا تو اس لیے جو ایک پریشتی بنی اس کے انتار بھاشپا جو ہے بپکٹ میں بیٹھی اور جب یہ اوثر آیا ہے تو نسکت طور پر جو لوگ واسطوں میں وہاں سے آپ نے کچھ کہا اور ایک نہ سندے بھی کہ ایک سیسینک جو آٹو چلا کر کے یہاں سے وہاں تک پہنچے ہیں تو ایک جمین کا آدمی جو پہنچا وہاں پر جب پہنچا ہے تو بلکل بھاشپا نے یہ جمین کا آدمی مہنس سے پہنچا یا اپنی پارٹی کو بیچ کر پہنچا یہ سوال لوگوں کے جہن میں ہے ایک چلتی ہوئی سرکار جس کو آج بتا رہے ہندوت و ویروضی سرکار تھے اس سرکار میں ڈھائی سال تک منتری رہا اس کی ساری سکھ سویدھاؤں کا اپیوک کرتا رہا اسے اچانک ڈھائی سال بعد گیان ہوتا ہے یہ سرکار ہندوت و ویروضی ہے اور وہ باہر نکلتا ہے اور آخری میں دیکھتے ہیں کہ خود مکہ مندری پت کی شپت لے لیتا ہے اگر پرطاب بھانو شرمہ جی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ سودے باجی کی سرکار ہے سودے کے تحت اسٹت میں آئی ہوئی سرکار ہے تو پریمکہ شی ان کے آروقوں کو خارج کیسے کریں کیونکہ اگر ہندوت وکلی یہ اتنا سا پرنبارد تھا تو ڈھائی سال پہلے ہی یہ سمجھوتا ساتھ دیکھ جاتا ایک نات شندے کو شپت دلالیتے ادھاو ٹھاکرے کو آپ کہہ رہے ہیں انہیں مکہ مندری بننا تھا آدھاو ٹھاکرے نے پرستاو رکھا تھا ڈائی سال پہلے ویڈھائی دل کی بیٹک میں شفزین آگے یہ ایک نات شندے ویڈھائی دل کے نیتہ ہوں تو پھر جاکے ادھاو ٹھاکرے بیچ میں آ کیسے گئے نہیں نہیں یہ تو ابھی سب کہنے کی بات ہوئی ہے کچھ سات بینوں میں سارے ٹی بی میں سب باتیں ہو رہی تھی پہلے آنے نہیں دیں گے گھوشنے نہیں دیں گے پھر اپیل ہونا پھر یہ ہونا جب بھگاوات ہو گئی اور بھگاوات ہونے کے بعد کیا مہاراست کی جنتہ کو کوئی ایسی چھوڑ دیتا بھگاوات ہوئی ہے سرکار بنانے کے لیے جو سکچم آنکڑے چاہیے تھا آنکڑے لے کر کے ایک نات شندے آئے ہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے بلکل اُدارتا کے ساتھ کہ ہاں ہم آری سکھی ویچاری سمانتا پہلے بھی ہم لوگوں نے ساتھ میں کام کیا تھا اور ادھکتم لوگ اس ویچار دھارا کے ساتھ جھوڑ کر کے گئے آج چالیس سے ادھک ویدھائک سیسے نہ کہ ان کے ساتھ ہیں تو اس آدھار پر بھارتی جنتہ پارٹی نے تو بڑا دل ہی کر کے بڑا دل ہی دکھایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دلیل ہے اسے اُدارتا کے طور پر دیکھا جائی ہے افسر وادیتا کے طور پر تھوڑا سمجھنے کی کوشش پریم کمار جی دکھتے ہیں کہ پریم کمار جی آپ کو اس میں بڑا دل دکھ رہا ہے یا بڑی سوچ دکھ رہی ہے ایکنات شندے آگئے چالیس ویدھائکوں کے ساتھ آگئے پر شرسینہ ابھی بھی جمین پر موجود ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی اُدارتا تھاکرے کو پوری طرح سبق سکھانا چاہتی ہے بتانا چاہتی ہے کہ دھائی سال پہلے تم نے جو کیا ہے اس کی کیونت کیول ستہ گوا کرنی چکانی پڑے گی تو میں اپنے ہاتھ سے وہ سنگٹھن بھی چھوڑنا پڑے گا جو سنگٹھن تمہاری پہچان ہے دراصل ایکنات شندے کے ہاتھوں مہارشت کی کمان دے کر شرسینہ کی کمان وہ تھام پائیں اس کا راستہ پرشت کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیسے بھارتی جنتہ پارٹی آپ رنڈیتی کے طور پر دیکھتے ہیں یا پریم پرکار سپانڈے جی یا تمام بھاجبہ کے نیتہ اپنی ادارتہ کے طور پر بتا رہے ہیں اس رشتی سے ہی آپ ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں بھانشو جی بی جی پی کے لیے یہ سب سے بڑی سفلتہ ہے کہ اس نے ادھو سرکار کو گرا کر کے جو کانگس کے سمرسن سے تھی گرا کر کے وہ ایک اپنی سرکار بنا رہی یہ سفلتہ ہے لیکن اس کے ساتھ آپ ساتھ رنڈیتی بھی ہے اور رنڈیتی اس روپ میں ہے ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ وہ یہ میسیج دے رہی ہے بی جی پی کہ ہم بھول سودھار کرنے گا رہے ہیں آپ بولیں بھول سودھار کیا ہے تو بھول سودھار جو بھول دوہزار انیس میں ہو گئی جسی چرچہ بھی دیبیٹ میں بھی ہوئی دوہزار انیس میں ایک بھول بھارتی جنتہ پارٹی سے ہوئی یہ شیو سینہ جیسی پارٹی جو ہندو توبادی پارٹی سہدھانتک روپ سے ان کے خرید کی پارٹی وہ ان سے چھٹک گئی بیدک گئی اور صرف بیدکی نہیں جا کر کے ایم سی پی اور کانگریس کے ساتھ میں ملکے سرکار بنا رہی اور یہ سوال بی جی پی کے بھیتر بھی اکثر اٹھتے رہے ہیں چرچہ میں بھی کہ جب ہم نیتیش کمار کو مکشمنٹری بنا سکتے ہیں تو ادھو تھاکرے کو انہیں کیوں نہیں بنایا اور یہ بھی مرش رہا ہے اندر اندر اور آگے بھی ابھی اس ڈیسیزن کے بعد یہ سوال اٹھے گا کہ یہی کام بی جی پی نے تب دوہزار انیس میں کیوں نہیں کیا دوہزار انیس میں جو ہونا چاہیے تھا وہ دوہزار بائیس میں کر رہے ہیں تو یہ بھون سدھار ہے ایک تو یہ بات ہوئی دوسری بات ہے کہ رینڈمیفک روپ سے بی جی پی پر ضرور یہ عروف لگتے ہیں کہ وہ جو جو ان کے ساتھ جاتی ہے اس پارٹی کو وہ ختم کرنے کا کام کرتی ہے تو شیب سینہ کے ساتھ بی جی پی کا لمبا سمپرک اور سمبند رہا اتنا بڑا سمبند تو ان کا کسی کے ساتھ نہیں رہا دوسرے نمبر پر اکالی آتے ہیں اس کے بعد نتیش کمار بھی آتے ہیں یہ لوگ ساتھ میں رہے لیکن ہر پارٹی کو سوڑنے کا کام بی جی پی نے کیا ہے اور اس بار بھی وہ دکھتا نظر آ رہا ہے کیا ادھر تھاکرے کو اس لیے سویکار نہیں کیا کیونکہ وہ ادھر تھاکرے کی پارٹی جو ان کی سیوگی تھی ان کو وہ توڑنا چاہتے تھے کیا توڑنے کے لیے انہوں نے دھائی سال کا انتظار کیا یہ ایک نیا دھبا جو ہے اوپر لگے گا حالانکہ انہوں نے بڑا دل دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن بڑا دل دکھاتے ہوئے یہ خود نئے سوال بھی پیدا ہو گئی ہے چکہ ان کا عطیق پیچھا نہیں چھوڑ سکتا جو کام انہوں نے پہلے کیے بڑا دل دکھانے کی کوشش ہے لیکن میں پریم کمار جی آپ سے پھر جاننا چاہوں گا کیا یہ بڑا دل دراصل ادھر تھاکرے کی رہا کو مشکل میں ڈالنے والا ہے ادھر تھاکرے نے کل اسطیفہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اب میں شفصینہ بھون میں بیٹھوں گا شندے ورشہ کا کیول گھری حاصل نہیں کریں گے بلکہ آنے والے سمیہ میں شفصینہ بھون جو دادر میں اسطح ہے اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ لگاتار دعویٰ کر رہے ہیں اصلی شفصینہ ہم ہی ہیں کیا ان کا مکہ منتری بننا ان کی ان کوششوں کو ان کے ان دعویٰوں کو مجود ہی پردان نہیں کرے گا نشت روپ سے ایمانسو جی یہ ابھی سے ہم پریجکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ شفصینہ نہ تو وہ بیہار کی اپندر کشوہا والی پارٹی ہے نہ تو وہ ملہ سن آف ملہ والی پارٹی ہے اور نہ تو وہ رام بلاس پاسوان جی کی بیٹے جس پارٹی کو چلا رہے ہیں وہ پارٹی ہے شفصینہ کی پارٹی کا ایک چریتر الگ ہے تو یہ چنوٹی تو ہے چیلنج بھی ہے اور سوال بھی اٹھیں گے کہ شفصینہ بھی کیا اصلی اور نکلی کے کھیل میں ادھوڑ تھاکرے کہیں نکلی تو نہ ثابت ہو جائے یہ پرشن جرور ہے اس کو خارس نہیں کر سکتے لیکن ادھوڑ تھاکرے کی شفصینہ بہت الگ قسم کی شفصینہ ہے میرا اپنا آقلن ہے کہ اس کو ثابت ہونے میں تھوڑا وقت ضرور لگے گا لیکن ادھوڑ تھاکرے کے ساتھ میں ماس بیس ہے وہ چناؤں میں اس کو ثابت کر پاتے ہیں کی نہیں کر پاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا سامنے میں ابھی جو مہا نگر نگم کے جو چناؤں ہوں گے اس میں بھی یہ بات ثابت ہوگی ثابت ہوگی یاسی اور نکلی کا کیل کیا ہے سنگرش رہنے والا پریم کمار جی اس بات کو کہہ رہے ہیں ہمیں پریم کمار جی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ادھو تھاکرے کی شفصینہ ہے یہ باقی پارٹیو نہیں ہے لیکن اتیاز کے پنوں میں یہ دکھتا ہے کہ آندھر پردیش میں ایسا ہی ایک وقتی کے کرشنے سے بنی ہوئی پارٹی تھی جس کو ہم تیلگو دیشم کے نام سے جانتے ہیں چندر بابو نائیڈو نے وہ پارٹی اپنے سسور اینٹی راو مہ راو سے کس ترکی سے ہائی جیک کی تھی دھننج پریہار جی میرے ساتھ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں لوگ سمجھ نا چاہ رہے ہیں کیا بھاج پا کے سائے میں شف سینہ شندی سینہ میں تبدیل تو نہیں ہو جائی بھارتی جنت پارٹی بھی بھارتی سائے جائے کار کرنا بھول نہیں رہی ہے اور اس کے ساتھ ادھ دھا کرے کو رسا ساری کوشش تو اس اور دکھائی دے رہی جب دیوین جی ادھم صبح پہٹ میں چار وزے شپت لینے گئے تھے اور جیسے ابھی بولا گیا ہمارے پرانے منتری جی کے دوارہ بولا گیا کہ پیجنبی کی ادھارتا ہے ادھارتا نہیں ہے اس میں ادھارتا کہیں سے نہیں ہے راجی ہیں آپ آج آج بات کرو پارٹی سنگھ ڈھن کی بات ہے آکے بات کرو اور لے لو سمجھ میں آگیا تھا کہ ہم ان کو پد نہیں دیں گے بھاج ساتھ نہ جا کے واپس اس آگھاڑی میں چلے جائیں گے سرکار بن ملہ سپاس آگے کھاتا موت ساتھ ہی ان کو بھول کا احساس ہو گیا یہ چیز کیا ہے یہ کہنا کہ یہ دیائے لگتا ہے یہ غلط بات ہے یہ فور پوریڈکس ہے راجنیتی ہے اور اینیتی کے تحت میں یہاں قدم اٹھایا گیا ہے کیونکہ وہ ناگوار گزر رہی ہے ناگوار میں صرف بات شہر رہا ہوں ان کو کریکس کرنے کے لئے ٹی ڈی ٹی 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 ٹھوڑا ٹی ٹھوڑا رام بلاس پاسوان شراغ پاسوان کو ہم نے نہیں چھوڑا او ڈی 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 تو اس لیے ہم ٹھوڑا جی لوگ ٹھوڑتی گئے آپ حالات ہی ایسے بنا دیتے ہیں کہ آدمی کے لئے جینا مشکل ہو جاتا تو کیا کرے سانس لینی ہے تو باہر نکل کے آنا پڑتا ہے حالات ہی آپ ایسے بنا دیتے ہیں دیکھ رہیں گی اگر یہ ادھائی سال پہلے آپ نے دکھائی ہوتی تو بات کچھ اور تھی ابھی جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں اس کھیل کو سمجھنے کی کوش ہم جیسے لوگ کر رہے ہیں پرطاب بھانو جی کے پاس چلتا ہو پرطاب بھانو جی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اس پورے کھیل میں کانگریز اپنے آپ کو کہاں پا رہی ہے جاننے میں دلچسپی ہے کانگریز کل جمع دو راجیوں میں پوری ترے اور دو راجیوں میں آدھی اور دوری ترے اس چت میں تھی اب ایک راجی اور آپ کے ہاتھ سے نکل گیا جاننے بڑی دلچسپی ادھ ڈھا گری جی کا ہوگا یہ جتنی دلچسپی کا وشہ ہے اب جہن میں یہ بھی آتا ہے کانگریز کا کیا ہوگا کچھ ٹپڑڑی اس پر بلکہ پورے مہاراست کے لوگ اس طرح کے بی جی پی اور شیف سناکھ کو جنہ نے توڑنے کا کام بارتی جنتہ پارٹی کے نیترت نے کیا ہے جو موکہ پرستی بنائی ہے اور مہاراست کو ایک سرکار سودیوازی کی سرکار دی ہے اس کا پورا پورا فائدہ اگلے چناؤ میں جب بھی نائی سال کے بعد آئے گا کانگریس کو اس پر بہمت کے روپ میں دیکھ شیف سینا ایک چھتری دل بھارتی جنتہ پارٹی ایک راشتری دل بھارتی جنتہ پارٹی نے وقت کے ساتھ شیف سینا کو سمٹا دیا وہ دوسری طرف دیکھ بھارتی راشتری شیف سینا کو بھاچ پارٹی پر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھتے دیکھتے راشتروادی کانگریس پارٹی نے آپ کو مہارش میں کس طریقے سے کھا لیا یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے کانگریس ہمیشہ سے طاقت تھی آپ کو آنکڑے دکھائی نہیں دیتے پردہ بنو جی چودھے نمبر کی پارٹی ہیں آپ جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں بہت بڑی طاقت ہیں چودھے نمبر کی پارٹی ہو کر بڑی طاقت ہونے کا احساس تھوڑا چمبہ رہی ہے کانگریس کو نکل کے باہر ایک گروپ بنائے تھا انہوں نے پاوار صاحب نے اس ویسے کانگریس کو نقصان ہوا وہاں اور جب مل کے آج لڑ رہے ہیں ایک سمان بچار دارہ پر لڑائی ہو رہی ہے مجبود وکل کے روپ میں آنے والے سمیہ میں سمرتن کانگریس کو ملے گا دونوں ہی ایک ہیں جو شف سینہ ہے نہیں اسے شف سینہ بتا رہے کوئی کے بالا صاحب کے نترت کے ساتھ ہیں پردہ بانو جی ایسی بات ہے شف سینہ والے پچھلے ساتھ دن سے کر رہے تھے سنجے رہوت ہر روز ٹی وی چینل پر آکر بتا رہے تھے کہ وہ جو گواہٹی میں بیٹے ہیں ان میں سے پچیس ہمارے ساتھ ہے بیس سے ہماری بات ہو رہی ہے جب راج پال نے کہا آجاؤ تو بھاک کھڑے ہوئے سپریم گورٹ پہنچ گئے سپریم گورٹ نے بولا آنا پڑے گا تو حالت یہ ہوئی کہ سامنا کرنے تک کہ متنی ہوئے آپ کے نیتاؤں کی اس سے پہلے استیوہ دیکھا گھر چلے گئے اس کے بعد اتنی بڑی بڑی بات ہیں جلے پر ہم ہے محلے میں ہم ہے شہر میں ہم ہے یقین کیسے کریں پچھلے ساتھ شیف سینا جیسی پارٹی سے آپ لوگوں نے ہاتھ ملا لیا یہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے جہن میں بھی آتا ہوگا آگے کیا کریں گے ادھر تھاگرے کو کیسے بچائیں گے یہ جاننے میں ہماری بڑی دلچسپی ہے دین بتایا تھا شرط پوار کے سندر میں یہ باج جتنے لوگ جس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اس کے دین ہمارے شرط پوار ہیں دین دیکھتے رہ گئے اور پروفیسر وں نے تختہ پر لٹ کر دیا اب جاننا یہ ہے کہ تھاگرے کو بچانے کے لیے شرط پوار لگے ہوئے تھے سندر کی سبتہ نہیں بچا پائے سندر بچوا دیں گے یہ جاننے میں بڑی دلچسپی ہماری جنے بچا دیں گے اور ایسا ہے کہ دیکھئے آپ سنیمانسو جی کہا کہ وہ دعویٰ کر رہے راستو والی کانگریس والی کی وہ باڑی دھائیت آئیں گے پروڑ ٹیسٹ ہوگا تو ہم اپنی بہوم صدیت کریں گے یہ بات ٹھیک ہے کسی لئے آدھانی پاوار صاحب نے ادھو جی کو کہا سنیمانسو اشتفا مد دی لیکن ان کا ویکسی گت ان کا سنیرنی تا انہوں نے اشتفا دیا اور اشتفا دینے کے لئے ان کا بھی اچھا کاران تھا کہ وہ نہیں چاہتے تک دیس میں آراج جتا انگریز پوری مانداری کے ساتھ کڑی رہی ایسا نہیں کہ آج ہم ستا میں نہیں ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے ہم ان کے سامنہ ہی نہیں کیا واقعی اور ایسے لوگوں کو مہارش کی جنتہ کو آگے بابیش کے سندر پر ویچار کرنے چاہیے یہ کہنے چاہتے ہیں آپ نہیں ہے کہ مہارش کی جنتہ میں ایک آکروس تھا باغی بیدھائکوں کے خلاف سیوسینکو میں گستہ تھا گستہ کا ماحول تھا اس سیلے اس ساری چلو اور دیکھیں ایک بہت اچھے مکمل منتری آج پورے دیش میں ان کو سارا آیا ہے کوئیڈ کے مہارش کو سمالا ہے کوئیڈ مہارش کے پرمک کے روپ میں انہوں نے کام کیا ہے اور ان کی یہ سالنگتہ ہی آج ہم لوگوں کو ان کا خائل بنائی ہوئے اور لوگوں میں بڑا گصہ ان بھاگی ویدھائکوں کو لی گصہ کن کے پرتی ایک نات شندے اور ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے شفزینہ کے 38 ویدھائک آپ کی باتوں سے ایسا لگ آشنکہ رہے گی لوگ بڑا گصہ ہے یا گصے کی عبیوکتی لوگ آنے والے سمیہ میں ان کو مالا پہنا کر پش پورش کر 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 سمجھ جائے گے مہار شنی مل جائے آنے والے سمیہ پتے جلا مالا پہنا رہے پش بہار پہنا رہے پش پورش کر رہے اور جمال شیخ جی بتا رہے تھے لوگ بہت گصہ ہیں بھرم ہو جائے گا تو تھوڑا سمجھ دیں آپ کیا کرتے ہیں مہارشت میں لوگ سمجھ سر سے کہوں گا کہ سیوسینہ جو ادھو ساکری جی سنڈر جی کو مہارشت بننے کی لالسہ ہے تو ہم مخممتری بناتے ہیں آج ان کو مخممتری بنانا پڑا ہے کہ سیوسینہ مخممتری بنا ہے اس لئے محول مجھے نہیں لگتا کیا بگرے گا ملا کر اک شنی مخممتری بننا شیوسینہ کی جی مان لیے مان نہیں ہمارے جمال شیخ جی لیکن میں آپ کے پاس روک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ادھارتہ کے سنڈر آشنکہ ہیں بہت آشنکہ ہیں اس بات کو لے کر ہیں کہ یہ ادھارتہ کب تک بنائے رکھ 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 آب چاہتے ہیں یہ ادھارتہ مہینوں تک رہے گی یا پورے سمیہ تک رہے گی جب تک بہارش ویدان صاحبہ کا کارکال ہے رکھ 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 اپنے آخری چھڑوں میں سرط پوار جی چنگل سے نکل گئے اور اس لئے انہوں نے آخری کیبنیٹ میں سمبازی نگر اسمان آباد کا نام بدلنا یہ جو نیڑنے انہوں نے دیا اور جا کر سیدھے انہوں نے استقبا دی دیا باکتہ میں تو جس ورسا چھوڑے اسی سمیں اگر اسٹیپا دے دیتے تو اگر جی اور یہ کہلاتے لیکن وہ سرط پوار دیتے جی میں سیر سینا کو سمابت کرنے میں پورے سرط پوار کی رہن نیس تھی ڈائی سال پہلے بھی اگر سیر سینہ کا کوئی سیرسینک مکھی منتری ہو بنائے دیتے تو آج یہ درگتی ادھو ڈائی کو نہیں دیکھ نہیں پڑتی کیونکہ بھالا صاحب بھی ماتو سری سی 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 سنگ تن کا کام کرتے تھی آپ دے ان کو کہ آپ ہی آئی آگے وہ ادھو جی نے خود کا اور آپ دیکھیں راج نیس تک مراد وار چھتر ہے وہ پہ نیس بھال نکل 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 بہچار روپ ہم لوگوں کے ساتھ چنو لڑی کی جس کے ساتھ جو ہے بھارتی سلطہ پارٹی کھڑی رہی اور آگے بھی کھڑی رہی آگے بھی کھڑی رہ گے ایک بار بتائی ہے پریمراکہ میری جاننے میں ملتصمی ہے کہ ماننی ہے نریند موڈی جی کی بات کی کوئی قیمت آپ کی پارٹی کے اندر ہے کی نہیں ہے یہ سوال اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نے خود ہی اس کارکم میں ابھی بتایا کہ جب چنا پرچار ہو رہا تھا تو نریند موڈی جی نے بھی ووٹ یہ کہتے ہوئے مانگے تھے کہ اگر ہمارا بہومت آیا ہمارے گھٹھ بندن کا بہومت آیا تو دیویند فرنویز مکھے منتری ہوں گے آج پتا چلا جو دیویند فرنویز پچھلے ڈھائی سال سے سممان کی لڑائی لڑا رہے تھے جو دیویند فرنویز بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے چہرہ بن کر لوہا لے رہے تھے وہ جو دیویند فرنویز جو ہر اس طرح پر اس لڑائی کے لیے اگوا تھے آج انہیں سب سے پیجے کھڑا کر دیا تو تھوڑا بتائیں گے کہ آپ ایک ناطر شندے کے پرتی اتنا ادار ہونے کے لیے دیویند فرنویز کے پرتی اتنے نرمم کیوں ہو گئے اتنے کرور کیوں ہو گئے اور ساتھ ساتھ اپنے پارٹی کے سر پرمک ارتاد نریند موڈی کے کہے ہوئے کو بھی جھوٹلانے کے لیے تیار کیوں ہو گئے کیا ایسا حاصل کرنے کیا آپ ایسا مانتے ہیں کہ یہ جو نرلے ہوا ہوگا تو موڈی جی کے اکٹھا کے پر تو ہوا ہوگا بھائی آپ ہی بتاتے ہیں آپ کی پارٹی تو بڑے لوگتانترک طریقے سے چلتی ہے ایک وقتی کی رائے مائنے نہیں رکھتی ہے تو کونسی بڑی بات ہے بھائی نہرید موڈی جی تو خود بھی اپنے آپ کو پردھان سیوک بتاتے ہیں پارٹی کے سنزدیو بورڈ نے پارٹی کے بارکسٹ نتاؤں نے ایک رائے ہو کر موڈی جی آپ نے بھلی کہا تھا الگ بات ہے پر ابھی ہم فیصلہ پارٹی میں یہ کر رہے ہیں آپ کی پارٹی میں تو یہ سنبھو ہے آپ ہی بتاتے ہیں آپ کی پارٹی وقتی پرک نہیں ہے سونیا گاندی جی کی مرجی کے بغیر کانگریز میں فیصلہ نہیں ہو سکتا راہل گاندی کے بغیر کانگریز میں فیصلہ نہیں ہو سکتا یہ آپ بتاتے ہیں پر بھاجبہ میں ساموئی کرنڈے ہوتا ہے ایسا آپ بتاتے ہیں اس لئے میں نے پوچھ لیا انتہا مت لیجے نعراج مت ہوئی ہے نہیں نہیں میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ پارٹی میں جب یہ بچار کیا ہوگا اور موڈی جی سے اس بارے میں سہمتی ہوگی تو بلکل موڈی جی سہمت ہوں گے جی کیونکہ پارٹی کے نیڑنے کے خلاف نہ موڈی جی جانے والے نہ موڈی جی کے نیڑنے خلاف پارٹی تو پارٹی جب ساموئی کے روپ سے ہی وہ نیڑنے ہوا ہے اور اس ساموئی میڑنے میں وہاں کے ایک ایک بیکسی جو جو کمیدار لوگ ہیں وہ کمیدار لوگوں کی سہمتی سے یہ میڑنے ہوا ہے اس لئے اس میں موڈی جی کی بھی سہمتی ہوگی یہ لیکن پر نبیز جی کے ساتھ ایسا کیوں کیا آپ نے یہ سوال تو آپ نے اس کا اتر دینا نہیں چاہ آپ کیول پوری محنت یہ بتانے میں کر لیے کہ دیکھیں جو بھی فیصلہ وہ موڈی جی کی سہمتی کے ساتھ ہے وہ تو ہمیں بھی پتا ہے ہم نے تو کیول آپ سے جاننا چاہا پریم رکھا جی کہ بھائی اپنے نیتا کے کہہ ہوئے کے سممان کے لیے قسط و دھیان رکھا کیجئے انہوں نے مہاراست کی جنتہ سے کہا تھا آپ ہی بتا رہے تھے اور ابھی فیصلہ یہ کہنا تو شندے کا بنانے کا لے لیا تو موڈی جی کے کہہ ہوئے موڈی جی کے وعدے کا کیا رہا ہے ایک سوال یہ اور دوسرا دیون فرنویس نے ڈائی سال تک جو پریشنم کیا جو اپمان سہا جو پیڑا سہی جو سنگرش کیا اس کے کوئی مہینے نہیں رہے یہ جاننے میں دھا ہے فرنویس نے یہ نینے خود لیا آپ دیکھو کل تک جو میں سمجھتا ہوں سوریہ دیش بھی اور سارے لوگ جو بھی دیکھ گل تھا وہ بھی فرنویس جی کو نیتا بنا کر کے دے جاتا اور فرنویس جی نے یہ خود نینے لیا آنے والے سمیں میں جو مہاراست کے حکم جو نینے ہو سکتا تھا اور انہوں نے جہاں کو چاہتے تو اپنے مسلمن پری پسکرا ڈعویٰ کر سکتے تھے یا پارٹی کے نیتاؤں سمجھا کرتے لیکن مجھ کو لگتا ہے کہ اس میں اینیسیٹی فرنویس جی نے لیا ہوگا اور پارٹی کے جو راستی نیست ہے وہ سب نے سہمتی بھی ہوگی اور اُس آدھار پر فرنویس جی کے ملنے کو سب نے اوکے کیا ہوگا پہلے پارٹی کو بڑا بتا رہے تھے اب فرنویس کو بہت تو بڑا بتانے کی کوشش پریپرکاش پانڈے جی کر رہے ہیں اور فرنویس جی کل سے جس تقریقے سے مٹھائیاں کھا رہے تھے مکھے مندری پد کے سندر میں سارے سمر تک ان کو مٹھائیاں کھلا کھلا جا رہے تھے تب تو ایسا کہیں سے نہیں لگا کہ فرنویس ایسا ادھار بیوار کرنے والے ہیں فرنویس کے ساتھ تیچار بھی کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ویرات ویختت کا پردرشن بھی پریپرکاشی کر دیئے دھنیجے پریہار جی کو لگ رہا ہے کہ اس میں انہیں حسوس کرنے جی ایک بار سن لیتے ہیں دھنویس جی کے سممان کے لیے کچھ چنتہ آگئی آپ کے مند میں جی دھائی سال سے لگتار کوشش کر رہا تھے کہ کیسے گورنمنٹ کو آہستھر کر کے گرائے جا سکے کیونکہ ان کو بہت وقت طور پر بہت اپمانجنک محسوس ہوتا تھا اور جب سرکار گرا دیئے سرکار گرنے کے ستیتی میں کچھ ریبلز کی وجہ سے ہو گئی اور سرکار بنانے کی جب باری آئی وہ مٹھائی کھا رہے ہیں سارے لوگوں کو دکھ رہا ہے پورے دیش کو دکھ رہا ہے سب کو میں ایک اور خبر آپ سے ساجہ کرتا ہوں پریم پرکاش پانڈے جی کے دوارہ فرنویز جی کے سممان میں اور اپنی پارڈی کے سممان میں اتنا کچھ کہا گیا ابھی ابھی خبر یہ آئی ہے پریم پرکاش پانڈے جی آپ کی جانکاری کے لیے کہ سممانی جگت پرکاش نڈا جی جو بھارتی جنتہ پارڈی کے راشتری عددکش ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ دیوین فرنویز کو مکھے مندری پد کو سویکار کر لینا چاہیے کچھ کہنا چاہیے پریم پرکاش جی اس ادارتہ کے سندر میں اس ویراتہ کے سندر میں پارڈی کے دیکھیں میں ایسا ہوں کہ اگر پارڈی جو بھی نیڑے لے گی فرنویز جی اس سے باہر ہو جائیں گے فرنویز جی کی وہ بیکٹیگر پکشا تھی کہ میں اس منتری مندل سے باہر رہوں گا انہوں نے کہا اور اب اگر پارڈی جو بھی چیار کرے گی تو پارڈی میں سب ترہ کے بھی چیار کے بعد جو ملنے آئے گا مجھ کو لگتا پھرنویز جی کہاں باہر جائیں گے تو تھوڑا بتائیے تو صحیح ماننی ہے پریم پرکاش جی ایک سو چھے سرسے والی بھارتی ہے جنتہ پارڈی کے ویدھائی دل کا نیتا اس سرکار میں اوپ مکھے مندری کے طور پر شپت لے اس رائے پر پہنچ گئی ہے پارڈی واقعی ستا کی چاہا ہے نیتا کے سممان کی پرواہ ہے یا کچھ اور ہے کتنا اسہج محسوس کر رہے ہیں سویم پریم پرکاش پانڈے جی ماننے راشتر دکش کے اس ویچار کے ساتھ نہیں نہیں راشتر دکش کے اگر ہی وچار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی سب کی جو سمتی ہوگی اور ہو سکے سرکار کے آگے کی جو بھی ستھائیت اور مہارشت کے حتمے جو زلنے ہوگا مجھے لگتا کہ بیجے پی اپیوک سمیں پہ وہ سارا نینے کرے گی پریم پرکاش جی کو مجھے لگتا ہے کہ اب ویچار کے لیے تھوڑا سمیں دینا چاہیے تو اب راشتر دکش نے کوئی ویچار ویقت کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ویچاروان راجنیتاؤں کو تھوڑا سمیں ملنا چاہیے دیکھ میرے ساتھ میں پریم کمار جی ہوں پریم کمار جی میں اس باتشیت کو انتی مقام پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے سمجھنے چاہتا ہوں کہ کل ملا کے ایکنات شندے مکہ منتری پت کی شفت لے لیے سرکار بیاسرت میں آئی جائے گی باقی منتریوں کی شکل تیہ ہو جائے گی لیکن ان سب کے بیچ میں اب اددو ٹھاکرے کے لیے آگے کی راجنیتی کتنی مشکل رہے گی کیا واقعی آپ نہیں مانتے ہیں کہ ایکنات شندے کا مکہ منتری بننا اددو ٹھاکرے کے لیے ایک بڑی چنوٹی رہے گا شفت سینہ پر ان کا ورچہ سو ثابت کرنے کے لیے یا آپ خارج کرتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اددو ٹھاکرے کے ہندو پر دھیان دے لکھتا ہوں جو شاید اس ڈیبیٹ میں چھوٹ رہا ہے اور بتانا بہت ضروری ہے آپ کی ازاجت ہوتا ہے جاری ضرور پریبرو مانجی میں 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 یہ کہا ہوں کہ جو ویپ والا ماملہ ہے جو کہ ویپ کے ماملے ابھی عدالت میں اوبرال ٹھاکرن تو ہے گیارہ اور بارہ جولائی تک کے لیے انتم سے کم گیارہ جولائی تک کے لیے پھنسا ہوں جس بندو پر وہ بات کر رہے ہیں اس پر میں پریم پرکاشی صحیح تھوڑا سا چونکہ وہ ویدھان سبا کی کاروائی کے بھی ویششہ کے ان سے بات کر لیتا ہوں پریم کمار جی سندر میں دھیان دلانا چاہ رہے ہیں کہ اب دیویندر فرنبیس نے تیاک کے ساتھ جس سرکار کو اسٹت میں لیا ہے ایک اکنات شندے کے نیٹرت میں اسے آخر کار صدن میں وشواسبت حاصل کرنا ہوگا اس سمیں ویپ کا کیا ہوگا یہ سوال وہاں پوچھ رہے ہیں کیا آپ نہیں مانتے ہیں پریم پرکاش جی جس بندو پہ ہمارے ساتھ پریم کمار جی دھیان دلانے چاہتے دے کہ ادھاو ٹھاکرے کے ساتھ بچے سولہ ویدھائکوں کی سہستہ خطرے میں ہیں کیونکہ اکنات شندے اپنے آپ کو شر سینہ کا نیتا بتا رہے ہیں ویدھائک دل کا ان کے دوارہ نکت چیف ویپ ہی کے دوارہ ویب جاری کیا جائے گا سرکار کے سمرتن کا سنکٹ رہے گا بہت بڑا ادھا ٹھاکری کے ساتھ کھڑے ہوئے سولہ ویدھائکوں کے لیے یہ واہ اکنات شندے کی مکہ مندری پت پر تاج پوشی کے سمرتن میں ووٹ دیں یا خلافت میں ووٹ دیں خلافت میں ووٹ دیں گے تو سستہ جائے کیا رہ جائے گی اگر جو ابھی ویدھائک دل کی نیتا ایک ناز سندے ہیں اور ایک ناز سندے کو مان لیا گیا ہے تو ویپ جاری کرنے کا جو عدکار ہے وہ جو ویدھائک دل کا نیتا رہتا ہے وہی ویپ اپوائنٹ کرتا ہے یہ تو ویپ اسی کے دورہ اپوائنٹ ہوگا اور ویپ اسی کا ماما جائے گا سیلا تو یہ ایک رہے گی اس میں پلکریا میں اور مجھ کو لگتا ہے کہ مسلمان تھی جس دن یہ سپد لیں گے اس کے بعد ادھیک بھی ہو سکتا رہے گا تو جو سپرن کورٹ کا ماملہ ہے سپرن کورٹ میں جو لوگی یاج کا کرتا ہے وہ اپنے آپ سیدھی ہو یاج کا میں واپس پریم کمار جی کے پاس رکھ کرتا ہوں جنہوں نے اس ویشہ پر چرچہ کرنا چاہا تھا دوپیر میں جب ہم کارکم کر رہے تھے تو ہم نے اس ویشہ پر ویستار سے بات بھی کی تھی ہمیں تھا دیوید ورما جی بھی اس سمجھ اٹھے تو پریم کمار جی ادھیک تھاکرے کے لیے کیول شفصینہ کو بچائے رکھنے کی چنوٹی نہیں ہے اگر آپ نے جس بندو پر دھیان دلائے ہے اس پر بات کرے تو ابھی تو ادھر ٹھاکرے کے لیے اپنے ساتھ بچے خوچے سولہ شفصینہ ویدائکوں کی صدستہ بنائے رکھنے کی بھی ایک چنوٹی ہوگی اکتفاق رکھتے ہیں آپ آپ کے دورہ اٹھائے گئے بندو کے صندر میں بلکل یہ ادھر ٹھاکرے جی کے لیے جس بھی بڑی چنوٹی ہے اس سے زیادہ بڑی چنوٹی نئی سرکار کے لیے ہوگی چونکہ یہ فیصلہ اکیس جون سے ہونا ہے اکیس جون کی تاریخ میں ہی یہ بیچار کیے گیا تھا اس سمیں کی استیتی کے بعد تنچہ جرور دیرے دیرے بڑھتی رہی ابن راجپال کے پاس جو چٹی بھیجی گئی ایکنات شندے جی کے پاس میں اس میں بھی چونتیس ویدائکوں کے سمرتن کا ہی دعویٰ ہے تو چونتیس تو سینتیس نہیں ہے سینتیس کا مطلب دو تیہائی تو اس حساب سے بھی یہ مدہ ابھی عدالت میں گرما گرم بشے کا ہوگا ترک بھی ترک کا ہوگا کہ سولہ ویدائکوں کو کیوں نہیں ایوگی ٹھہرا دیا جائے اور اگر سولہ ویدائکوں کو ایوگی ٹھہرا دیا جاتا ہے تو اس حساب میں سمجھئے مکھی منتری ایوگی ہو جائیں گے تو مکھی منتری جب ایوگی ہو جائیں گے تو بی جے پی میں بیک اپ پلان رکھا ہے کہ دیبندر پھرنویس کو بنایا جائے چونکہ ان کو سنچہ سولہ کے علاوہ ان کے پاس ہے اور ہو جائے اس کے لیے کوشش میں لگی ہے اگر سولہ کے علاوہ ہو جاتا ہے تو مکھی منتری کی قربانی دینے میں بی جے بی کو وقت نہیں لگے گا پھر یہ سارا خوصلہ سمجھ میں آئے گا اس سمجھ کی ایکنات چندے کو بھی بندو بنایا گیا ہے یہ اس روپے بھی سامنے آ سکتی ہے تو کول میں آگا رکھا رہا ہے ہم باتچیت کے جی پریمراکا جی کوئی حسنشک پڑے جارہا ہے جی پریمراکا جی میں ایک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایکنات چندے جی کو لیڈر سکھ سے ہٹانے کا دیا گیا تھا جتی سکر کو اس میں بائیس دل کا نیتا بہومت سے چنا جاتا ہے اس لیے وہ اپنے آپ سماپ ہو جائے گا اور دل کے نیتا وہ رہیں گے ہی تو نیتا کا ویپ ہمیشہ لاغو ہوگا اور یہ سرکار بننے کے بعد جیسے یہ نیتا کا ویپ لاغو ہوگا اسی نیتا کا ویپ لاغو ہوگا اس اس میں کیونکہ وہ ویدان سبا جو تھی پورانی اس کی سجستہ کے سمبند میں اب مجھ سے لگتا ہے کہ سپرین پورٹ تو لوگ جو یاچکہ کرتا ہے وہ خود ہی واپس لے لیں گے خود ہی واپس لے لیں گے کل ملا کر ہم اس بادشیت کو مرم پہ پہ پہنچیں تو دو تین چیزیں بہت اس پرش طور پر صاف اجاگر ہو رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے راجنیتک دل یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مہاراشتر میں ایک استر سرکار دینے کی کوشش میں جھٹے ہیں لیکن ان کے دوارہ لیے جارے فیصلے ان کے دوارہ اٹھائے جارے قدم یہ بتا رہے ہیں کہ استر سرکار مہاراشتر میں ایک سپنا ہی رہنے والا ہے اٹھا پٹک کا دور تھمنے والا نہیں دوسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مہاراشتر کے مہاناٹک کا ابھی بھی انت نہیں ہوا ہے بھلے ہی ایک ناتشندے مکھے مندری کے طور پر اسٹت میں آگئے ہوں پر ابھی بھی سپریم کورٹ میں یاچکائیں لگی ہوئی ہیں تو وہاں پر بھی کھیل چلتا رہے گا اس لیے سرکار کی استرطہ کو لے کر سوال رہیں گے تیسری اور مہتپونڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ادھا تھاکرے کے جیون میں شانتی مکھے مندری پت کے استیفے دینے ماتر سے نہیں آگئی ہے ابھی ان کے جیون میں شانتی کا ایک لمبا دور چلنے والا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے آج جو کرانتی کر دی ہے ایک ناتشندے کی شپت کے روپ میں اس کے چلتے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سنرکشن میں شیف سینہ کو کہیں شندے سینہ میں تبدیل نہ کر دے کیا ادھا تھاکرے اور شیف سینک ان کوششوں کو رکھ پائیں گے جاننے میں نشید ہی دیش کی دلچسپی رہے گی بہرحال آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت دنیواز اس روچک چرچہ کا حصہ بننے کے لیے سمیں ہے اب آج کے شیر کا تو ہمارا آج کا شیر اس پرکار کے سیاست کو سبر پر کچھ یوں ہے کہ انہیں اور کون ہیں بہکانے والے انہیں اور کون ہیں بہکانے والے یہی آنے والے یہی جانے والے عشق دہلوی نے جو یہ بات کہی تھی اب اس کو آپ چاہے ادھا تھاکرے پر موفید بانیے یا ایک ناتشن دیبر کل ملا کے بہکے تو دونوں ہی ہیں اب سمیں بتائے گا کہ کس کا بہکنا اتھیاس کے پرنوں میں جائز ٹھہرائے گیا تو اب سمیں ہے اجازت لینے کا تو مجھے دی دیجئے اجازت کل پھر ملتے ہیں نویشے کے ساتھ تب تک کے لیے ساتھ اپنا